ناظرین آپ جو سکرین پر مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مسجد تیس سال زیرے آپ رہنے کے بعد صحیح سلامت اپنی اصل حالت میں ابر آئی ہے انڈیا میں یہ بہت بڑا موجزہ ہوا ہے اور میں ویڈیو کے آگے چل کر آپ کو پوری تفصیل بتاتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی انسیکلوپیڈیا 99 سے حسن آوان مخاطب ہوں ناظرین انڈیا کی سٹیٹ بیہار ڈسٹرک نواڈا وہاں پہ آج سے تیس سال پہلے انڈیا نے ایک پھلویریا نام سے ایک ڈیم بنایا جس کی وجہ سے یہ نوری مسجد زیرے آپ آگئی جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور اب دو آزار بائیس میں اس پھلویریا ڈیم کا پانی جب نیچے اترا تو یہ مسجد صحیح سلامت اس کی سٹرکچر کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور یہ مسجد نمودار ہوئی اور وہاں کے انڈیا کے سوشل میڈیا میں یہ خبریں بہت گرم ہیں تو میں نے بھی سمجھا کہ یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے مجھے بھی اچھا لگا تو میں اپنے ویور اور اپنی آڈینس کے ساتھ یہ شیئر کروں کیونکہ دیکھیں اللہ تعالی جب چاہے وہ موجزہ دکھا سکتا ہے اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں محفوظ رکھا تو مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں اور اللہ تعالی نے یہ موجزہ دکھایا ہے انڈیا میں انڈیا کی سٹیٹ بیہار ڈسٹک نوارڈا پھلویریا ڈیم کے نیچے یہ مسجد تیس سال زیر آب رہی اور دوزار بائیس میں اب یہ جب پانی نیچے اترا ہے تو یہ مسجد صحیح سلامت ہے میڈیا وہاں پہ جا رہا ہے لوگ وہاں پہ دڑا دڑ جا رہے ہیں اور وہاں پہ جو مسلمان ہیں قریبی علاقوں کے وہاں پہ جا کے تکبیر کہہ رہے ہیں ازانے کہہ رہے ہیں اور اندر کا سٹرکچر بلکل صحیح سلامت ہے کوئی مسجد کو نقصان نہیں پہنچا اور میں نے اسے لئے سمجھا کہ چلیں یہ ویڈیو بنائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مجزہ ہے اس سے ایمان اور زیادہ مضبوط اور پختہ ہوتا ہے اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے آگے شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کسی کے دل پر اثر ہو جائے اور یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے جزاک اللہ جی اللہ حافظ